بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈ آج میں آپ کو دھائی سے تین سال کی بیبی کے لیے ایک فروگ کی کٹنگ کر کر دکھا رہی ہوں جو ڈیزائنر بیبی فروگ ہے یہ میرے پاس جو چیک آپ کے نظر آرہا ہے یہ تقریبا میرے پاس پونہ میٹر پیس ہے میں ایک چھوٹا سا فروگ کی کٹنگ کر کر دکھاؤں گی تو یہ اس کے ساتھ میں نے ایک بلیک کلر کا فیبریک لیا اور ایک ریڈ کلر کا یہ ہم چاہیں تو اس پر جو ہم ڈیزائنر بیبی فروگ کی پیچر لگا کر دکھائیں گے اس کے ساتھ ریڈ کلر کی جیکٹ لگائی ہوئی ہے تو میں بلیک کلر کی فرینڈ یہ جو میں آپ کو ریڈ کے بارے میں بتایا آپ اس کی جیکٹ بھی بنا سکتے ہیں اور بلیک کلر کے میں سٹیپ لگاؤں گی اور یہ کناری والی میں نے ایک لیس لی ہوئی ہے جو ہمارے ڈیزائنر بیبی فروگ پہ لگی ہوئی ہے یہ میں اس کی کٹنگ کر کر دکھاتی ہوں آپ کو جو میں نے فیبریک رکھا ہوا اس کی میں آپ کو چڑائی اور لیند بتا دیتی ہوں اگر ہم بیبی کا فروگ اٹھارہ انچ کا رکھیں گے یا بیس انچ کا تو ہم چھ انچ کی بوڈی لیں گے اور بارہ انچ کی چڑائی لیں گے اور اٹھارہ انچ کی لیں گے تو ہم بارہ انچ کی اس کے گھوم لے لیتے ہیں یعنی کہ لیند لے لیتے ہیں فروگ کی تو تقریبا ہمارا تیار بیبی فروگ اٹھارہ سے بیس انچ کا ہم تیار کر لیں گے چھ انچ کی بوڈی بنائی تو تقریبا ہم ڈھائی انچ کے سٹیپ لیں گے تو یہ تو میں نے آپ کو اپ امائز بتائی ہے تو چلیے میں اس کے تمام پیس کٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو ویڈیو بنا کر بیبی کا فروک رکھ کر دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا پیارا سا اور خوبصورت بن جائے گا یہ چیک ہے تھوڑا ڈل بھی نظر آرہا آپ کو اور کہیں سے صحیح جو عرض ہے میں اس کے گھوم لوں گی تھوڑا سا پیس اس میں سے اتار لیتی ہوں اور اس کے بعد برابر سے میں باڈی کٹ کرنے لگی ہوں جو ہمارا عرض ہے اور باقی گھوم رکھوں گی یعنی کہ میں نے اسے ڈبل رکھ لیا جو پونا میٹر ہے تاکہ ہمارا ایک چھوٹا سا فروک کٹ ہو جائے چلیے میں کٹ کر کے رکھ کر دکھاتی ہوں یہ میں نے نیچے کے گھوم کٹ کر لیے ہیں اور یہ میں نے باڈی کٹ کر لیے تقریبا میں نے چینج کی باڈی کٹ کی ہے اور بارہ انچ کی چڑھائی یعنی کہ میں نے ڈبل رکھ لیا اس کو ایک ایک انچ فالتو رکھا یعنی کہ ہم نے تیرہ اور تیرہ نیچے کا تو اس کو ڈبل کیا تاکہ ہم سلک بنا سکیں تو یہ میں فور فول کر لیتی ہوں یہ فرینڈ میں نے ڈبل رکھ لیا ہے اور یہاں سے میں اس کے آرم ہال کٹ کروں گی تقریبا میں تین انچ کے آرم ہال کٹ کروں گی اور تقریبا تین انچ کا ہی نیک کریں گے ہم کٹنگ اور یعنی کہ ہم ہاف کریں گے تو ڈیرڑ انچ کا رہ جائے گا تو یہ میں آپ کو کٹنگ کر کر دکھا دیتی ہوں باڈی اور گھوم یعنی کہ گھوم میں ہم نیچے کی سائیڈ کٹ کرے لگائیں گے یعنی کہ گول کٹ لگائیں گے اور کسی گول چیز کی مدد سے لگا سکتے ہیں یعنی کہ کسی چیز کا ہمارے پر دھکن ہو یا کوئی بول تو وہ میں سارے اس طریقے سے کٹ کر لوں گی اور پھر یہ جو باریک لیس ہے یہ اس کے ساتھ لگائیں گے اور پھر میں آپ کو کٹنگ مکمل دکھاتی ہوں یہ میں نے باڈی بھی کٹ کر لیے یہ بیک کی اور یہ فرن کی یہ فرن کا ہم نے وی نیک بنائیا اور بیک کی سیمپل یعنگے سیدھی رہے گیا یہ سیلٹ بنایا ہم نے اور ہم دونوں پیس کو ڈبل بنا لیں گے یہ بھی میں ایک پیس اور کٹ کر لیتی ہوں اور یہ بھی ایک ایسا اور ایک ایسا اور یہ ہماری سٹیپ ہے یہ اس کے ساتھ ہم اٹیٹ کریں گے یعنی کہ ہم یہاں پر رکھیں گے اور دوسرا پیس اس کے ساتھ اٹیٹ کر لیں گے تو میں آپ کو دوسرا پیس رکھ کر دکھا دیتی ہوں کٹنگ کر کر فرن یہ میں نے اپنا دوسرا پیس بھی کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے سٹیپ رکھ لیے ہیں اور یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ رکھ کر سب سے پہلے ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے پھر یہاں پھر ادھر اور اسی طرح یہاں پر کمپلیٹ کر کر اس کو پل لیں گے اس طریقے سے اور اسی طرح اس کے ساتھ ہم بیک لگا دیں گے یہ اس طریقے سے جیسے رکھا ہوا ہے یہاں پر اور یہ یہاں پر یہ صرف میں نے ایسے آپ کو رکھ کر دکھائے یہ سٹیچ ہو کر بہت ہی خوبصورت سا بن جائے گا پھر میں اسے کٹ لگا کر اور آپ کو تھوڑا سا رکھ کر دکھا رہی اور آپ چاہیں تو اس کی گھوم امریلہ کٹ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے فروگ چھوٹا سا آپ کو کٹنگ کر کے رکھ کر دکھایا ہے اور یہ ریڈ کپڑے کی اوپر ہم جیکٹ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو اس کی چھوٹی سی جیکٹ کٹ کر کے رکھ کر دکھاتے ہیں دیکھیں بلیک کے ساتھ ریڈ بلیک وائٹ خوبصورت لگتا اور نیچے کی کٹنگ کر لیتی ہوں گول کٹ بنا لیتی ہوں اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو فرینڈ یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت بیبی فروگ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے فرینڈ یہ دیکھیں میں نے اس پر نشان لگائے ہیں یہ چوکے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو اس کا آئیڈیا بھی دکھا دیتی ہوں یہ میں نے اس طریقے سے رکھا اور یہاں سے چوک لگا دی گئی اور یہ تھوڑا سا چیک ہے تو یہ اس طریقے سے یہ ہمارے اتنا ہم گیب رکھیں گے اور یہ یہاں سے اس طریقے سے یہ کرتے جائیں گے پھر تھوڑا سا ہم گہرا کر دیں گے اور فرینڈ میں اس کے آپ کو کٹ کا سائد بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کتنا سائد رکھا آپ چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا تین انچ سے تھوڑا کم ہے آپ تین انچ کا رکھ لیں ڈھائی انچ کا کٹ رکھ لیں تو یہ آپ جتنے بھی کٹ بنائیں جو ہم نے یہ لیس ہے یہ اس میں رکھ کر اس طرح کٹ کر لیں گے اور پھر یہ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے کہ ہماری یہ باریک باریک کٹ پر نظر آئے گی اور فرینڈ آپ اس طرح سے بھی کٹ کر لیں سکتے ہیں کٹ ایک پٹی کو اس طرح سے ایک برابر رکھ لیا جائے کہ ہم نے کتنے تین انچ کا رکھا تو ڈیرڈ انچ کی میں نے اس طرح سے یعنی کہ میں نے پہلے ڈبل کی پھر اس کو اس طریقے سے رکھ لیں اور پھر آپ کٹ بنا لیں تو یہ بھی میں آپ کو کٹ کر کر دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح بھی کٹ کرنے ایزی ہیں دیکھیں ہمیں جتنے سائز کے بنانے ہم اتنے سائز کی اس کو ایک سائز ہی فولڈ کر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے دیکھیں میں یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ ہمیں کوئی نشان بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں نے آپ کو کٹ کر کر دکھا دیتی ہے اور اس میں پھر ہم آپ پلیٹ ڈال لیں گے اور یہاں پر یہ لیس لگائیں گے آپ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت کٹ والا ہمارا فروک بن جائے گا تو فرینڈ میں اس میں آپ کو اب ایک بوڈی بھی کٹ کر کر دکھا دیتی ہوں جو اوپر کے سائیڈ ہم لگائیں گے جیکٹ فرینڈ یہ ہم نے اپنے جیکٹ کا سائز لے لیا جتنی ہماری بوڈی تھی یعنی کہ یہ بارہ انچ کی ہم نے یہ بارہ انچ کی لیے تو ہم یہ بارہ کی پیچھے کی لیں گے اور بارہ کی ہی فرینڈ کی اور اس کو ڈبل کریں گے یعنی کہ ہم نے فرینڈ کے بھی چار پیس بنانے ہیں اور بیک کے دو یعنی کہ ہم اس کو گول کریں گے اور یہاں سے آرم ہول کٹ کریں گے جتنا ہمارا شولڈر کے ساتھ آرم ہول ہے یعنی کہ ہم نے اس کا تین انچ کا کیا تھا تو اس کا ہم پانچ انچ کا کریں گے اور شولڈر کے ساتھ برابر اس کی وی نیک کریں گے چکور کر سکتے ہیں ہلکی سی شیو اس طریقے سے گول کرتے جائیں گے یعنی کہ ہم یہاں سے گول کٹ کریں گے اور اس طریقے سے اس کو اور یہاں سے ہم آرمور کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جتنی ہماری بوڈی ہے یہ اتنی ہی ہم نے اس سے تھوڑی سی لیند بڑی لی ہے یعنی کہ ہماری گھوم کے اوپر یہ جیکٹ آئے آپ جیکٹ میں بازو لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ ڈبل سلیف لیت بنا لیں تو جو ڈزائنر بی بی فروک ہے اس میں سلیز بھی لگی ہوئی ہے اور ایک فروک بغیر سلیف کا سلیز لگی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کر رکھ کر دکھاتی ہوں پھر میں نے یہ دو پیس یہ ڈبل کٹ کیے اور دو یہ کیے کٹ اب میں بیک کا بھی ڈبل کٹ کر لیتی ہوں اور اس کو ہم نے ایسے سٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں سے سلائی لگائیں گے اور پھر یہاں سے سلائی لگائیں گے اور اسی طرح پھر اس کو سیدھا کر لیں گے کٹ لگا کر دونوں سائٹ اور یہاں بھی پریس کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہم نے بیک کا یہ ہم نے بیک کا کٹنگ نہیں کیا اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور اس کا بھی شولڈر سٹیچ کر لیں گے اور اس کو پھر اس طریقے سے پلٹ دیں گے تو یہ ہمارا بیک کا اس کے ساتھ ہو جائے گا یعنی کہ ہمیں پیچھے کی سائٹ کچھ لگانا بھی نہیں پڑے گا تو یہ ہمارا بیک کا یہ ہمارا فرنٹ کا اب میں آپ کو یہ کٹ کٹنگ کر کر اور پلیر ڈال کر فروگ کو رکھ کر دکھاتی ہوں فرنٹ میں نے سائز تو آپ کو دو سے ڈھائی سال کی بیبی کا بتایا ہے مگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا فروگ دکھا دیتی ہوں جو میں نے کٹنگ کیا ہے تو یہ میں نے سائز بڑا دکھایا ہے کیونکہ ہمارے پاس فیبرک تھوڑا کم تھا اور ہم نے چیک میں ہی بنانا تھا تو فرنٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا ہمارا یہ آئیڈیا کیسا لگا اور آپ چاہئے ہیں تو اس میں امریلہ کٹ بھی لگا سکتے ہیں تو میرے پاس فرنٹ ایک امریلہ کٹ بھی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں فرنٹ یہ میرا امریلہ کٹ ہے تو ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے فروگ میں اور اس میں بھی ہم اسی طرح کٹ کریں گے جیسے ہم نے یہ کٹ کیا تو یہ بھی ہم یہ فل کٹ کریں گے تو ہماری یہی شیئر کٹنگ ہوگی جیسی ہم نے آپ کو دکھائیے اگر ہم اسے ہاف کریں گے یعنی کہ ہم کم گھوم والا امریلہ پہننا چاہ رہے ہیں بچی کا بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ ہاف گھوم کا اس طریقے سے رکھیں گے تو یہ کٹنگ بھی آپ ہمارے چینل پر دیت سکتے ہیں کیونکہ ہم نے امریلے کٹ کی بہت سی کٹنگ دکھائی ہے تو اس میں بھی کٹ بنیں گے تو بہت ہی خوبصورت بنے گا اور اس میں بھی کٹ بنیں گے تو بہت ہی پیارا بنے گا اب میں آپ کو یہ کٹ والا پلیٹ ڈال کر رکھ کر دکھا دیتی ہوں یعنی کہ انکمپلیٹ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بیبی فروگ جو ڈیزائنر بیبی فروگ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ ایزی طریقے سے گھر پر تیار کر سکتی ہیں تو فرینڈ اسی طرح ہمارے ساتھ چینل پر رہیے گا اور میں باپ کو مکمل رکھ کر دیم فرینڈ یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹا سا جو ایک فروگ کی کٹنگ دکھائی ہے وہ میں نے اسٹیچ کر لیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے اس میں ہم نے یہ لیس لگانی ہے ابھی جو نہیں لگائی اور یہ بیلڈ میں نے رکھ کر دکھایا اور ساتھ میں میں نے اس کی یہ جیکٹ بھی کٹ کی ہوئی ہے تو آپ جیکٹ والا بنانا چاہیں تو آپ یہ فرینڈ اور بیک دونوں اس طریقے سے اسٹیچ کر کر اور اس میں سیلیز لگا لیں جو ہمارا ڈیزائنر بیبی فروگرز کے ساتھ جیکٹ بھی ہے تو فرینڈ یہ میں نے آپ کو رکھ کے دکھایا اور میں اس کو یہ بھی دکھا جاتی ہوں کہ میں نے یہ فرینڈ اور بیک اس طریقے سے ڈبل یہ اسٹیچ کی ہیں یہ دیکھیں اگر ہمیں ایک جیسا ہمارا کپڑا ہو ٹرنٹ جب ہم سٹیچ کرتے ہیں تو لائننگ کے لئے اگر ہمیں میچنگ کا کپڑا ہو جیسے کہ یہ میں نے دونوں ایک جیسے بنائے کٹ کے یعنی کہ میں نے فرینڈ اور بیک ایک ہی جیسی لائننگ لگائی دونوں سائیڈ اس میں یہ فرق پڑتا ہے اگر ہمارے یہاں سے نیچے سے کوئی کپڑا نظر آ بھی رہا ہو اگر ہم پلین لگائیں گے یا بلیک لگائیں گے ویسے تو بلیک بھی اچھا لگے گا اور ریڈ بھی تاکہ ہمارے پائپن کی طرح نظر آ جائے تو ویسے اگر ایک ہی جیسا لگایا جائے تو وہ بھی بہت پیارا لگتا یہ میں نے بیک کے دونوں دکھا دی ہیں ان کا نیک جو ہے بلکل سیدھی ہے جیسے چکور ہو اور اس کی بھی ہے اور یہ میں نے اس پر بیل بھی رکھ کر دکھا دیا اور یہ ہم یہ ہم نے ایسے اسٹیچ کیا پہلے یہاں سے پھر سٹیپ لگایا اور اس طریقے سے اور یہ اندر کی سائٹ سے سیدھا کر لیا مطلب ڈبل ہمیں فیبریک کا جو بھی بیوی کا فروک اسٹیچ کرتے ہیں اس میں ایک تو نیٹنیس بہت اچھی آتی ہے پائپن میں اتنی نیٹنیس آتی جتنی ڈبل میں آتی ہے تو ڈبل ایک تو اسٹیچ کرنا آسان ہے اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے ایک بیل رکھ کر دکھایا ہے اور یہ جیکٹ میں نے اسٹیچ نہیں کی تو یہ میں ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہوں ویسے جو ڈیزائنر بیوی فروک ہے پھر اگر آپ کو ہماری یہ کٹنگ پسند آئے آئیڈیا تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ بیوی کے فروک کی کٹنگ کس طرح کی لگی اور یہ آپ چاہیں تو نیچے کی یہ جو ہے کٹ والی آپ یہ امریلہ کٹ بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگے گی ہم نے اس کی بیک کی فل گھوم نہیں لگائے کیونکہ ہم نے انکمپلیٹ دکھایا ہے آپ کو تو آپ جب اپنے بیبی کے لیے تیار کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ چاہیں تو چیک میں بنا لیں آپ چاہیں تو کسی اور فیبرک میں تو فرین بہت بہت شکریہ ویڈیو بھی کمپلیٹ دیکھئے گا اور کوئی بات اگر کئی مسٹیک ہو گئی ہو بتانے میں لیندھ میں کسی چیز میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں فرین یہ جو میں نے ریڈ کلر کی چھوٹے چھوٹے ریبین اور چھوٹے چھوٹی بو لگا کر دکھائی ہے یہ میں نے پہلے سے لگانی تھی یعنی کہ ہمیں سٹیپ لگانے سے پہلے تو یہ میں آپ کو اب دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے بنا کر رکھے ہوئی تھی آپ کو ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں دکھائی اب دوبارہ سے آپ کو دکھا رہی ہوں فرینڈ اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی وہ گھر پر تیار کر لیں اور یہ ہم نے پٹی ہے اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی آپ کو قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک فیبری سے بنائی ہے اور پلیٹ ڈال کر اور یہ لگا کر دکھائیے ہیں تو آپ چاہیں تو اس ٹیپ کے پاس بھی لگا لیں کیونکہ اس کے ساتھ ریڈ کلر کی ہماری جیکٹ بھی ہوگی اور اب آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا بھی دیکھئے گا